اور تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر دے کہ گرفتار ملزم کی نشاندہی پر رینجرز نے محمود آباد میں ٹارگیٹڈ کارروائی کی ہے جس کے نتیجے میں ایک ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے یہ بتا دیں آپ کو کہ دوران تفتیش ملزم عبد الرفیق نے بارہ مئی کے واقعے میں قتل عام کا اعتراف بھی کیا ہے اس حوالے سے مزید اپڈیتز حاصل کریں گے کامل عارف سے کامل کہاں سے اس ملزم کا تعلق ہے اور بارہ مئی کے واقعے میں قتل عام کا اعتراف اس نے کیا ہے مزید کیا کیا اعتراف کی ہے اس نے دیکھیں رینجرز سرجمان کی جانب سے ایک پرسلیز جاری کی گئی ہے جس میں ملزم عبد الرفیق لیاز ارفکائی کی گرفتاری ظاہر کی گئی ہے اور رینجرز سرجمان کے مطابق یہ ملزم بارہ مئی کے جو سانیہ تھا اس واقعے میں ملوث ہے اور بلوش کلونی بریج کے پاس اس کا ٹارگٹ تھا اور بلوش کلونی بریج کے پاس اس نے بارہ مئی کو امنومان خراب کیا وہیں پہ ٹارگٹ کلنگ کی بارتاتیں کی اسی کے ساتھ انہوں نے محمود آباد کے اوپر اس کے اوپر الزام آئے دیں کہ اس میں محمود آباد کے علاقے میں ایک آشوک گروپ ہے اس گروپ کے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کلنگ میں مارا اور اسی کے ساتھ اس کے مزید لیٹیلز جاری کی گئی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر ایک جی ایٹی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے اور کل مزید اس کا جو ہے نوے روز کے لیے عدالت سے ریمانڈ لیا جائے گا نوے روز کو اس کو جیویشل کیا آپ کا رینجرز کو کسٹڈی میں نہیں کی اچھا کامل یہ بھی ہمیں بتائے گا کہ بارہ مئی کے واقعے کہ کچھ اور ملزم بھی کیا واقعے اس سے پہلے ماضی میں گرفتار ہو چکے جی بالکل بارہ مئی کے حوالے سے پہلے بھی ملزمان کی گرفتاری منظر آمد پہ آ چکی ہے اور مختلف مقامات کے اوپر اس سے پہلے ایڈیشل آئیی کراچی نے ایک ریسپانس کی تھی اور اس میں بھی انہوں نے بارہ مئی کے حوالے سے کچھ ملزمان کی گرفتاری ظاہر کی تھی اور پولس کے دیگر اعلیٰ کام اور رینجرز کی جانب سے بھی وقفے وقفے سے کچھ ملزمان کی گرفتاری ظاہر کی جا چکی ہے جو کہ سانیہ بارہ مئی میں ملزم پائے گئے ہیں ٹھیک ہے تو رینجرز کی جانب سے یہ جو ملزم گرفتار کیا گیا ہے عبدالرزا کس کو میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے گا کوئی امکانات ہیں ایسے جی دیکھیں میڈیا کے سامنے ابھی پیش کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا لیکن نوے روز کا جو رینجرز کے پاس ایک تیار ہے خصوصی طور جو پر نوے روز تک کسی بھی ملزم کو کسٹڈی میں رکھ رکھیں اس کے لئے وہ کل عدالت کو لیٹر لکھیں گے اور نوے روز کے لئے اس کو اپنی تیویل میں لیں گے اس کے بعد ایک مزید جی آئی ٹی تیار کی جائے گی اس سے پہلے جو جی آئی ٹی تیار ہوئی تھی اسی طرح کی جی آئی ٹی تیار ہوگی اور وہ جی آئی ٹی رپورٹ جو ہے وہ عدالت سے پیش کی جائے گی اس نوے روز کے دوران اگر یہ رینجرز والے چاہیں تو اس کو میڈیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کامل اپ ڈیٹس کے لئے بہت شکریہ آپ کا